یہ خالی جو ہیں 18000 روپے کے خالی سے ایک آگے والا اور پیچھے والا سیٹ بنا ہوئے ہیں صرف یہ دو سیٹے ہیں خالی یہ دو سیٹے جو ایک ٹریور بیٹھتا ہے ایک جو ہر پسنجر کیلئے ہیں 20,000 کا 20,000 کا خالی سیٹے دو بنایا ہے اس کو کہتے ہیں صوفا سیٹ اچھا اس کو صوفا سیٹ بنایا ہے زبردست السلام علیکم دوستو آپ کو بہت سی گاڑیاں دکھائی ہیں اور بہت سے بائکس دکھائے ہیں لیکن آج جو ہے وہ آپ کو رکشہ دکھاتے ہیں کہ رکشہ کتنے کا ملتا ہے اس کی مزدوری کتنی ہے اس میں منافعہ کتنا ہے دن میں کتنے لیٹر پیٹرول اس میں جلتا ہے کون سے ٹائر اس میں ڈلتے ہیں اور اس کا پرمٹ کا کیا حساب کتاب ہے اور اگر آپ اس کا بزنس کرتے ہیں تو کیا سلسلہ ہے اور کہاں سے آپ کو رکشہ سسٹم ملے گا تو یہ ساری تفصیل جو ہے وہ آج کے ویڈیو میں آپ کو ملے گی اور یہ اتنا خوبصورت بلکل نیا زیرو میٹر رکشہ ہے نا دیکھ کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا گاڑیوں کو بھول جائے رکشہ چلانا سٹارٹ کرے بھائی سلام علیکم آروم بھائی کیا حال ہے خیریت سے ٹھیک 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 ہے آروم بھائی یہ رکشہ تو کافی اچھا روزگار ہے لوگ لیتے ہیں کشت پہ بھی لیتے ہیں نقب پہ بھی لیتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دیں یہ رکشہ کونسا موڈل ہے اور اس کی قیمت کیا ہے یہ رکشہ دوہزار چوبیس موڈل ہے چونکہ ریپلیس آبی تو فیلال بند ہے یہ سیمپل کی گاڑیہ ہے تو رکشہ ہے اس کی قیمت تقریباً سولہ لکھ پہ ہے اچھا یہ کوئٹا میں تو ایک پرمٹ کی وجہ سے بھی رکشہ مہنگا ہوتا ہے یہ پرمٹ کی وجہ سے بھی رکشہ مہنگا ہوتا ہے دوسرا بات ہے کہ بھی روزگاری کی وجہ سے بھی کوئی اور کام نہیں ہے اور کام نہیں ہے کام نہیں اس وجہ سے رکشہ مہنگا ہے صحیح اور یہ بلکل زیرو میٹر ہے یہ بلکل زیرو میٹر ہے اس کا کشن موشن سیٹے کا کام ہوا ہے اچھا اور یہ کونسا موڈل ہے یہ دوہزار بائیس موڈل ہے اچھا یہ دوہزار بائیس موڈل ہے پھر اس میں آتا ہے سنگل ٹھاپا ڈبل ٹھاپا اس میں آتا ہے کبھی پرمٹیں گم ہو جاتا ہے ڈبلکیٹ آتا ہے تو اس کی قیمتوں میں اوپر نیچے کا آ جاتا ہے بغیر پرمٹ کے کیا قیمت ہے زرم بغیر پرمٹ کے جو اکثر ہوتا ہے ساڑھے چار لاکھ سے لے کر دو لاکھ سے لے کر ساڑھے چار لاکھ تک ہوتا ہے اچھا یہ اگر کوئی کسٹوں پر لینا چاہے تو کتنا قیمت ہوتا ہے اور مہینے کا کتنا پیسہ دینا پر یہاں بھی تو اکثر سال کے ادار پر رکشہ ہی ملتا ہے سال کے ادار پر سال کے بعد سارا پیسہ ہے سارا پیسہ ہے تو اس کا کوئی گرنٹی ذمہواری وغیرہ بھی ہوتا ہے یا جان پہچان ہو ساتھ نہیں رمبر پلیٹ روک آغاز ٹرانسپر وغیرہ آپ لوگ رکھتے ہیں آپ لوگ رکھ لیتے ہیں ہم لوگ رکھ لیتے ہیں اور یہ بیچنے میں خریدنے میں بھی کوئی منافع ہے یا صرف چلانے میں منافع ہے چلانے میں بھی منافع ہے لیتے ہیں اور اگر کوئی بندہ لیتا ہے کیونکہ آج کل بھی آپ نے کا بیروزگاری ہے تو اس میں دن کا کتنا بندہ بچا لیتا ہے یا مہینے کا کتنا بچا لیتا ہے مہینت تک دیپینٹ کرتا ہے جتنے تک مہینت کریں گے دو آزار بندرہ سو تین آزار لازمی کمائے تھے دو تین آزار کمائے تھے دو تین آزار تو اچھے پڑے لکے لوگ آج کل نہیں کرتا ہے اسی وجہ سے رکشوں کیمت ہے جو اتنا مہنگے ہوئے اچھے یہ سولہ لاکھ اس وجہ سے اس وجہ سے کیونکہ آپ کوئی وہ روزگار نہیں نہ کرخانی نہ پیکٹری نہ کوئی وہ ریسر سسٹم نہیں جسے کاروبار اور اس میں یہ سب سے اچھا والا کونس ہے سازگار ہے دوسرے اس میں اس میں بس ہے کہ کوالٹی سازگار کمپنی باقی بند ہوگئے باقی سارے ختم ہوگئے ناکام ہوگئے کیونکہ آپ روڑوں کے مسائل بھی ہے چڑھائی ہے اور پھولے وغیرہ ہاں کوئٹا میں تو موسم سخت بھی ہے چڑھائیاں بھی ہیں موسم بھی سخت ہے اور سینجی بھی چل نہیں سکتا ہے خالی پیٹرول ہے اس وجہ سازگار بلکل ہاں ادھر تو سینجی اور گیس وغیرہ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ کتنے گیر ہے کتنے گیر ہے یہ پانچ گیر ہے اور یہ ایک لیٹر میں کتنا پیٹرول کتنے کلومیٹر چل جاتی ہے ایک لیٹر میں یہ تقریباً چلانے تک دیپینٹ کرتا ہے کوئی سخت چلاتے ہیں کوئی نرم چلاتے ہیں درمیانہ اگر کوئی چلا ہے تقریباً اگر سعید مانو سے چلا ہے چار لیٹر پیٹرول کھاتا ہے چار سے پانچ لیٹر تک چار سے پانچ لیٹر تک پیٹرول کھا لیتا ہے مطلب دو تین ہزار آرام سے کمائی ہو جاتی ہے اگر بندہ محنت کرے بلکس ہی صحیح اور سستے سے سستا رکشہ کتنے تک مل جاتی ہے سستے سے سستا رکشہ تقریباً چھے سے ساتھ آٹھ سے نو مارل تک وہ تقریباً آپ کو مل جائیں گے سالے چھے ساتھ سے شروع پرمٹ کے ساتھ نہیں نہیں پرمٹ کے ساتھ اور یہ اگر آپ اپنا رکشہ لاتے ہیں پھر اس کو بناتے ہیں اس پر کتنا خرچہ آ جاتا ہے جسے کشن وغیرہ دو کشن وغیرہ تو بھی نارمال خرچے جو پچاس ہزار سے ہوتے ویسے پھر شوکیل ہو گیا پھر ہوتے جو ڈیو لکھ تک بھی خرچے کر دیتے ہیں اس میں پھر کیا لگاتے ہیں ٹیپ وغیرہ لگاتے ہیں ٹیپ وغیرہ لگاتے ہیں ٹیپ وغیرہ لگاتے ہیں اس میں مختلی کی ساتھ کے آرماتے ہیں لائٹنگ سسٹم آتا ہے بہت مزایا ہے اور آپ اپنا نمبر اگر دینا چاہیں گے کسی نے رکشہ لینا ہوا تو اپنا نمبر بتا دے میں نمبر 03128984625 بہت مزایا ہے آپ سے آرم بھائی بہت مہربانی شکریہ یہ انجن آپ کو دکھا دیتا ہے میں بلک کو برینڈ نہیں انجن ہے بھائی زیرو میٹر کاڑی ہے یہ دیکھیں کیا لش پش گاڑی ہے بھائی پھل نئی بیٹری پڑی ہوئی اس میں یہ دیکھیں زیرو ہر طرف سے زیرو بھائی یہ دیکھیں یہ سپیڈ میٹر بھی اس کا زیرو بھائی یہ سٹپنی جو ہے یہ بھائی یہاں پہ سٹپنی رکھنے کی جگہ ہے یہ ان بھائیوں کا شورم بھی ہے اور یہ گاڑی جو ہے ان کی شراکت پر ہے تو جس بھائی کو چاہیے ہو نمبر میں دے دوں گا کافی زبردست بھائی بھائی